تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ریسپونسیو کرنا سب سے پہلے یہاں تک ہم نے کوڈ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کوڈنگ کی تھی اور یہ ہمارا کوڈ ہے میں نے تھوڑا کوڈ کو زوم کر لیا ہے کیونکہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کوڈ ویزبل نہیں ہے چھوٹی سکرین پر تو امید ہے آپ کو یہ ویزبل ہوگا تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے ڈیزائن بنا کر رکھا ہے اس ڈیزائن جیسا ہم اس کو رسپونسیو کرنے کے بعد کرنا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ایس وی جی نہیں ہے جو رسپونسیو سکرین ہے اس میں تو سب سے پہلے ہم ایس وی جی کو ریموو کرتے ہیں تو آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں گے اور انسپیکٹ پہن جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ آپشنز آئیں گے جس سے آپ رسپونسیو نیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ جو آئیکن ہے یہاں پر اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کی ریسپونسیو سکرین آ جائے گی جہاں پر تو اس کو آپ کم زیادہ اس کی ویڈت کر سکتے ہیں تو آپ کو ریسپونسیو نیس کا اوپر پتا چلے گا کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ کی ویڈت کتنی ہے تو ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہ ویب سائٹ ریسپونسیو ہے اس کے بعد یہ ریسپونسیو نہیں ہے تو اس کو ہم ابھی ریسپونسیو کرنے والے ہیں تو ریسپونسیو نیس کے لیے ہمارے پاس میڈیا کیوریز ہوتی ہیں میڈیا کیوری کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر جیسے کہ ویڈت ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈت جب پرٹیکلر ویڈت سے کم ہو تو کیا کوڈ جو ہے ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے میں یہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہم لگاتے ہیں اس کو ٹوائل ففٹی پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوائل ففٹی کے بعد اس پر وہ کنڈیشن اپلائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے کوڈ پر جائیں گے یہاں پر ہم یہاں سے ہم ریسپونسیو نیس کی کوڈنگ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کمنٹ دے دیتے ہیں کہ یہاں سے موبائل ریسپونسیو کوڈ ہے یہ یہاں پر ہم کیسے دیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایڈ در ایٹ میڈیا اس کے بعد ہم یہاں پر دیں گے کنڈیشن اور یہاں پر ہم دیں گے کوڈ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ساری سکرینز ہوگی پرنٹ میڈیا ہو یا جو بھی میڈیا ہو اسکرین کا میڈیا ہو اس پر یہ کنڈیشنز اپلائے ہوں گی اگر یہاں پر صرف میں میڈیا سکرین لکھتا ہوں تو صرف یہ سکرین پر اپلائے ہوگا جسے آپ کنٹرول پی کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ پرنٹ موڈ میں چلی جاتی ہے تو پرنٹ پر یہ اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں میڈیا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سب پر اپلائے ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں کنڈیشن لکھنی ہے کنڈیشن ہم کیسے لکھیں گے جو بھی پروپرٹی جس پر ہم کنڈیشن اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے یہاں پر میکس ویٹھ کیونکہ میں اس پر اپلائے کرنا چاہتا ہوں تو جب بھی میکس ویٹھ جو ہے تو یہ ہمارا کوڈ ایکزیکیوٹ ہو جائے ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم باڈی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں ابھی وائٹ ہے اس کو ہم بلیک کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ بلیک ٹھیک ہے اس کو سیو کرتے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ لائیو سیرور پر کسے اوپن کرتے ہیں تو یہ میری اوپن ہوئی ہوئی ہے اور ابھی میں اس کو دیکھوں گا کہ دیکھیں ٹوائل سیوٹی سیون ویٹ تھے ایسے ہم میڈیا کوئریز اپلائے کرتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں جو کنڈیشن ہمیں چاہیے وہ اپلائے کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس ایس وی جی کو یہاں سے ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے تو کنڈیشن ہماری چل رہی ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم بیک گراؤنڈ کو ہٹا دیتے ہیں یہ ہم نے ٹیسٹنگ کے لئے لگایا تھا یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایس وی جی کو ہم نے کیسے ایلسٹریشن سے ہم نے ٹارگٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اندر لے آتے ہیں مین ڈاٹ ایلسٹریشن ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مین کے اندر یہ ایلسٹریشن کے کلاس میں ہے اس وی جی تو آپ کیا کریں گے سمپلی اس کو آپ کریں گے ڈسپلی نن اس کو آپ سیو کریں گے تو یہ ریسپونسیب ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ٹویل فیفٹی سے کم جائیں گے تو یہ اس وی جی آپ دیکھیں گے گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا گائب نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں مین کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے صرف ڈاٹ ایلسٹریشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ کنڈیشن اپلائے ہو گئی ٹھیک ہے مین ڈاٹ ایلسٹریشن اس لیے نہیں چلا کیونکہ یہ کلاس ہم نے مین کو نہیں دیتی ٹھیک ہے اگر ہم مین کو دیتے ہیں تو ہم لکھتے مین ڈاٹ ایلسٹریشن سیکشن ڈاٹ ایلسٹریشن اگر آپ لکھیں گے پھر بھی یہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا یہ کمپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایس وی جی آپ کا ریسپونسف ہو گیا اب آپ جیسے ہی اس لیے کم جائیں گے تو ابھی کچھ بہتر لگ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹیبلٹ کے لیے ریسپونسف کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ سکرین جو سمال ہوتی ہیں سائز کی اس کے لیے ریسپونسف تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر الائنڈ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سینٹر الائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ آپ کا کام کر رہا ہے ریسپونسفنس سینٹر الائنڈ کرنے کے لیے آپ کو ہیرو سیکشن میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کا ہیرو سیکشن ہے اس کے اندر آپ کے سارے ٹیکسٹ اور بٹنز ہیں جس کو آپ کو سینٹر الائنڈ کرنا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا ہیرو سیکشن کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے چارٹ ہیرو میں اس کو فارمیٹ کر دیتا ہوں ڈاکیمنٹ کو ابھی کچھ یہ بہتر لگنے لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہیرو اور آپ لکھیں گے ٹیکسٹ الائنڈ سینٹر تو اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری ٹیکسٹ الائنڈ سینٹر ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ دونوں ٹیکسٹ الائنڈ سینٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سینٹرڈ ہے اچھا یہ سائیڈ سے اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو مارجن رائٹ دی ہوئی ہے دونوں کو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہیچ ون کو بھی مارجن رائٹ ہم نے دیے اور پی کو بھی ہم نے پی کو ہم نے مارجن رائٹ نہیں دی اس کو ہم نے وٹ دیے ٹھیک ہے وٹ کی وجہ سے یہ اس سے زیادہ نہیں جا پا رہا ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے ان دونوں کی جو مارجن رائٹ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں ڈاٹ ہیرو اور اس کے اندر اچ ون اب ہم ملٹیپل کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس کو اچ ون لکھیں گے آپ اگر اچ ون کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے جو بھی ہیرو کے اندر آتے ہیں اور پی بھی آپ یہاں پر لکھیں گے تو دونوں پر یہ سٹائل اپلائے ہو جائے گا یہاں پر آپ لکھیں گے مارجن رائٹ اور زیرو اب مارجن رائٹ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی مارجن رائٹ ختم ہو گئی اب یہ بلکل سنٹر پر آ گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ویٹھ ہے ابھی فکس ویٹھ ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ آپ اس کو کم زیادہ کریں یہ فکس ویٹھ ہے تو وہیں رہ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی ویٹھ کو ریسپونسیو کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ڈاٹ ہیرو اچ ون کو صرف ٹارگٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ویٹھ نائنٹی پرسینٹ پرسینٹ جو پورشن ہوگا وہ ویٹھ کا لے گا باقی ٹین پرسینٹ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ریسپونسیو نیس کے لئے ہم پرسنٹیجز یوز کرتے ہیں موسٹلی تو یہ آپ کی اچ ون ریسپونسیو ہوگیا اب یہ سائیڈ پر جا رہا ہے اس کو آپ میں نے آپ کو ایک ہیک بتایا تھا جو مارجن زیرو آٹو والا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سینٹر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے سینٹر کرتے ہیں مارجن زیرو آٹو اب آپ دیکھیں گے یہ سینٹر میں آ گیا ٹھیک ہے اب اس کا فونٹ سائز بھی تھوڑا کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے فونٹ سائز کتنا ہے فورٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی فورٹی کرتے ہیں یہاں پر آپ لکھیں فونٹ سائز فورٹی پکسل تو اب یہ کچھ ریسپونسیو لگنے لگائے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کی بڑی سکرین یا آپ چھوٹی سکرین آپ کا یہ ٹیکس ریسپونسیو ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیونکہ ویڈت اس کی کم ہے اور یہ لیفٹ آلائنڈ اس لیے شو ہو رہا ٹھیک ہے اس میں آپ نے مارجن آٹو نہیں لگائی تو اس پر بھی لگا لیتے ہیں پی کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ڈاٹ ہیرو پی مارجن اچھا اس کو کیونکہ ہم نے مارجن ٹاپ دی ہوئی ہے ہم جیسے ہی آٹو کریں گے تو یہ سینٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب زیرو کریں گے تو اس کی اوپر والی ویڈت چلی جائے گی دیکھیں آپ اوپر والی مارجن تو اس کو دینے کے لیے آپ یہاں پر ٹوئنٹی ٹو پکسل کر سکتے ہیں پر اس سے یہ ہوگا کہ اوپر بھی ٹوئنٹی ٹو پکسل مارجن آ جائے گی اور نیچے بھی تو نیچے والی کو ہم ختم کرنے کے لیے ہم لکھیں گے مارجن باٹم زیرو تو نیچے والی مارجن ختم ہو جائے گے ٹھیک ہے اب اس کی ویڈت ریسپونسیو نہیں ہے فکس ویڈت ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے 370 ویڈت دی ہے تو اس کی ہم ریسپونسیو کرنے کے لیے تھوڑا کم ویڈت دیں گے اس کو ہم دیں گے سیونٹی پرسنٹ تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کچھ بہتر لگا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو کم اس کو ہم فکس کریں گے نیو بار کو لیٹر ٹھیک ہے ابھی ہم لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کی لیے سکرین کی لیے بنا رہے ہیں اس کی فونٹ سائز بھی کم کرتے ہیں یہاں پر اس کی فونٹ سائز ہے 18 پکسل تو یہاں پر ہم لکھیں گے فونٹ سائز 18 پکسل ٹھیک ہے تو اب اس کی فونٹ سائز بھی کم ہو گئی ہے یہ جو بٹن ہے اب اس کو ہم تھوڑا سٹائل کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں تو ہم جائیں گے ڈاٹ سی ٹی اے میں اور فونٹ سائز سب سے پہلے اس کی کم کریں گے 18 پکسل ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پر فونٹ سائز کم نہیں ہوئی اس پر سٹائل اپلائن نہیں ہوا تو جب بھی کوئی دوسرا سٹائل ایک سٹائل کو اوبرائیڈ کر رہا ہو تو ہمیں امپورٹنٹ جو ہے ٹیکس لگانا پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ آپ جس پر بھی لگائیں گے تو وہ جہاں پر بھی آپ نے سٹائلنگ کی ہوگی اس سب کو یہ جو ہے اوبرائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ 18 پکسل ہو گیا ہے اب اس کی پیڈنگ تھوڑی کم کرتے ہیں پر اس کو دیکھیں گے اس کی width اور height کم ہونی چاہیے امپورٹن لگا کر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اوورائٹ کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں امپورٹن لگانا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کی بٹن کی بھی سٹائلنگ کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لیپ ٹاپ سکرین یا ٹیبلیٹ کی سکرین کے لیے ریسپونسیف کر دیا ہے اب ہم موو کریں گے موبائل سکرین کی طرف جیسے یہ جو نیو ہے اس کو ہم کچھ اس جیسا بنائیں گے موسیقی